ایک سنت پر عمل کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں وہ بات ڈال دے کہ ہم بھی ویسے عمل کرنے والے بن جائے ایک واقعہ بتایا تھا کہ ہدیبیہ کے موقع پہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قاسد بنا کر مکہ بھیجا کہ وہاں جائیے اور جا کر کے مذاکرات کرنا تھا سرداران کو فرض ہر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور جانے کے بعد اپنے چچا ذات بھائی کے گھر جو ہے وہ ٹھہر دے ٹھہرنے کے بعد صبح ہونے کے بعد وہ مکہ کے سرداروں سے مذاقرات کے لیے گھر سے نکننے لگتے ہیں اس وقت جو ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہجامہ ٹخنوں سے تھوڑا اوپر پنڈلی پنڈلی میں پہجامہ تھا ان کا چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ٹخنوں سے نیچے اپنے ازار کو انہا لٹکا ہو چاہے لنگی ہو چاہے پینٹ ہوئے پہجامہ ٹخنوں کے نیچے پہننا یہ حرام ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹخنوں کو اوپر پنڈلی میں کبڑا پہنے ہوئے تھے ازار پہنے ہوئے تھے جب جانے لگے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے چسزات بھائی کہنے لگے کہ بھائی عربوں کا یہ دستور ہے کہ جس شخص کا ازار تہبن جسے پہجامہ یا پینٹ جو بھی کہہ لیے جتنا نیچے ہوگا وہ شخص اتنا معزز سمجھا جاتا ہے اور آپ کا پہجامہ بہت اوپر ہے ایسے لوگوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے اور معاشرے میں کوئی رسپیکٹ نہیں دی جاتی ہے اس لئے آپ اپنے کبڑے کو تھوڑا نیچے کر لیں اپنے ازار کو نیچے کر لیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو انہیں چسزات بھائی سے کہنے لگے کہ سنو فرمایا میں اپنا جو پہجامہ ازار ہے اسے نیچے نہیں کر سکتا چونکہ میرے آقا سرگار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی ازار یا پہجامہ پہننے کا حکم دیا ہے اب ان لوگوں کو جا کے تم کہہ دو کہ میں اسی حالت میں جانا چاہتا ہوں اگر وہ مجھ سے بات کرنے کے لئے تیار ہے تو ٹھیک ہے اگر بات کرنے کے تیار نہیں تو میں نہیں جاؤں گا لیکن میں اپنے محبوب کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا آج ہمارا حال ہے کہیں پہم جاتے ہیں تو اس محول میں ڈھل جاتے ہیں اس سے پہلے بتا ہے چونکہ لوگ کیا کہیں گے کچھ بھی کہیں اپنے نبی کے سنت کو اپنائیے دل میں جب بات یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ قانون ہیں اللہ کی سنت ہے کہ جو شخص مخلوق کو خوش کرنے کے لئے جو شخص مخلوق کو خوش کرنے کے لئے خالق کو ناراض کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مخلوق کا خوف اس کے دل کے اندر ڈال دیتا ہے آج دیکھیں نا لوگ دنیا سے ڈر رہے ہیں ایک زمانہ تھا کہ بچے اولاد اپنے ماں باپ سے ڈرتے تھے آج ماں باپ اپنے بچوں سے ڈرتے ہیں کیوں ڈرتے ہیں بچہ کوئی غلطی بھی کرتا ہے تو ابھی ماں باپ ڈرتے ہیں کیوں ڈرتے ہیں کہ بچہ سوسائٹ نہ کر لے گھر سے بھاگ نہ جائے کوئی ایسا قدم نہ اٹھا لے کوئی ایسی غلطی نہ کر لے ڈرڈرڈر کے کہتے ہیں چونکہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت میں کسی طریقے سے ہم نے اگر حرام کام کیا غلط کام کیا چونکہ ہم اس کو روکتے اور ٹوکتے نہیں ہیں خالق کو ناراض اس وقت کرتے ہیں اس لئے اللہ نے مخلوق کو مخلوق آپ کے اولاد یا جس کے مات ہی ہے دیرے تو مخلوق ہیں نا اس کو خوش کرنے کے لئے خالق کو ناراض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا خوف دل کے نے ڈال دیا تو یاد رکھئے نبی کے سنت کو چھوڑ کر کے اللہ کے طریقوں کو چھوڑ کر کے اگر خالق کو ناراض کریں گے تو مخلوق کی اللہ تعالیٰ جو ہے غضب اور خوف دل میں ڈال دیں گے